نمشکار میں دیکشہ سنگھ بولزکائی میں آپ کا سواگت ہے محلاؤں میں ہارمونل گربڑیاں ہونا سامان ہے کئی بار ہارمونل اسنتلند کے چلتے محلاؤں کو موڈ سوئنگز، انزائیٹی کے ساتھ، انیومت، ماسک، دھرم، چکر اور پولیسسٹک اوویرین سنڈروم جیسی استحتیوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے یا دن کا علاق صحیح سمیہ پر نہ کیا جائے تو یہ سبھی سواس دستیتیاں گرب حوستہ سے جڑی سمسیائیں پیدا کر سکتی ہیں جس سے کچھ محلاؤں کے لیے گرب دھارڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہارمونل اسنتلند کئی سواس سمسیاؤں کا کارن بن سکتا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ شریر میں ہارمون اتبادن کو نینترد کرنے کے لیے نیمت روپ سے کچھ بیچوں کا سیون کرنا چاہیے تو چلیا یہ جانتے ہیں کہ سیڈ سائیکلنگ کیا ہوتی ہے جیسا کی نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں الگ الگ طرح کے بیچوں کو شامل کیا گیا ہے سیڈ سائیکلنگ کے بارے میں بات کریں تو اس کا استعمال ہارمون کو سنتلد کرنے پریزیڈن شمتہ کو بڑھاوا دینے اور مینوپوس کے لکشلوں کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں ہارمون کو سنتلد کرنے کے لیے مہینے کے الگ الگ سمیہ پر بیچ کھانے ہوتے ہیں یا آپ کے ماسی دھرم چکر کے پہلے بھاگ میں ہارمون اسٹروجن اور دوسری چھماہی میں ہارمون پروجیسٹرون کے بیچ ایک سوست سنتلن کو بڑھاوا دینے میں بہت مدد کرتا ہے سیڈ سائیکلنگ پیریٹس کو نیومت کرنے میں بھی کافی کارگر ہے اس سیڈ سائیکلنگ میں السی قدو کے بیچ سورج مکھی اور تل کے بیجوں کا سیون کیا جاتا ہے قدو اور سورج مکھی کے بیچ اسطن کینسر سے رکشہ کرتے ہیں السی کے بیچ بہتر بلڈ شگر کنٹرول سے جڑا ہے جبکہ قدو کے بیچ کا تیل پروسٹیٹ اور موتر سمبندھی وکاروں میں مدد کر سکتا ہے تل کے بیچ کم سوجن سے جڑے ہوئے ہیں سورج مکھی کے بیچ کا سیون ہدیروک کے زوکھیموں والے کارکوں میں صدھار کر سکتا ہے